اگر آپ کے استقبال ہے ہمارے چینل شمائے اردو انڈی میں آج ہم پڑھیں گے گلستانی عدد باروی جماعت کی اور خیابان اردو یہ بھی باروی جماعت کی ہے سی بی ایس سی ان سی آر ڈی اس میں آج ہم پڑھیں گے قراطل انہیدر کے بارے میں کہ قراطل انہیدر کون ہے اور ان کی کیا کیا کرنا میں انہوں نے فوٹو گرابر ایک مختصر افثانہ لکھا اس کے بارے میں پڑھیں گے امپورٹنٹ کوشن آنسر بھی پڑھیں گے پیپر میں کیا سکتا ہے اس میں سب وہ بھی سب پڑھیں گے تو چلی ہم اس میں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم قراطل انہیدر کے بارے میں تھوڑا سا جان لیتے ہیں تاکہ آپ اچھے سے کر سکیں تو سب سے پہلے قراطل انہیدر جو ہے انیس سو ستائیس میں پیدا ہوں اور دو ہزار سات میں ان کا انتخاب ہوں یعنی تقریباً ستر سال کی عمر انہوں نے پھائے جو کہ آج کے وقت میں بہت بڑی قراطل انہیدر جو ہے اڑیگر میں پیدا ہوئی ان کے والد اڑیگر مسلم یونیورسٹی میں ریجسٹر آر تھے آبائی وطن نیٹور زلا بجنور ہے ان کے والد سجار ہیدر یلدرم اور والدہ نظر سجاد ہیدر بھی اپنے دور کی معروف افثانہ نکار ہے قراطل انہیدر نے میٹرک اور بی اے تک کی تعلیم بنا رس اور تہرہ دون میں حاصل کی انیس سو سنتالیس میں اربیلا توبرون کالیج لکناؤ یونیورسٹی سے انگریزی میں ایمہ کیا اور آٹ اور دو کی مزید تعلیم کے لئے لندن چلی گئے وہاں مشہور انگریزی اخبار ٹیلی گراف کے شعبہ ادارات بی بی سی ریڈیو سے وابستہ رہیں وطن واپسی کے بعد کئی سال ممبئی میں قیام رہا انگریزی رسائل ایمپرنٹ اور الیسٹریٹیو وینگلی میں بطور مدیر کام کرتی رہیں بعد میں اول علیگر مسلم یونیورسٹیو پھر جامیہ ملیہ اسلامیہ دہلی میں وزیٹنگ پروفیسر کی منصب پر فائد رہیں وفاظ سے غمز دہلی کے خریب نویڈا میں مقیم اور تسلیفی کاموں میں مصروف تھی اکیس بیس اگست کی درمیانی شب میں ان کا انتخاب ہوا قرط الان حیدر کا اول ان افثانہ انیس سو چوالیس میں شائع ہوا افثانوں کا پہلا مجموعہ ستاروں سے آگے انیس سو سنتاریس میں اور پھر نوبل میرے بھی سنم خانے انیس سو اننچاس میں منظر عام کو آیا اردو انگلیزی میں ان کے تقریباً تیس کتابیں شائع ہو چکی ہیں ان میں افثانوں اور نوبلوں کے ترجمے ہندوستان اور دنیا کی متعدد زبانوں میں شائع ہو چکے ہیں آگ کا دریہ آخری شب کے ہمسفر کارے جہاں درازے اور چاندنی بیغم ان کے مشہور نوبل قرط الان حیدر کے افثانوں اور نوبلوں کی زبان بہت روا اور پرکشش ہے ان کی تحریروں میں ہندوستان کی تاریخ اور تہذیب کی جھلکیوں نے خاص گہری گہرائی پیدا کر دی انہیں ساتھیا گیڈمی اوورڈ گیان پت اور قدم بوشن کے خطاب سے نواز آگیا تو یہ تھا مختصر سا تعارف قرط الان حیدر کے بارے میں اب ہم قرط الان حیدر کا یہ توٹو جراپر ہے افثانہ اس کے بارے میں پڑھیں گے اس سے پہلے ہم الفاظ مانی دیکھ لیتے ہیں این بلکل ٹورس سیہ چوکہ ستیار چاکو چوبت چوغہ دری بھاری بھرکم جہاں دیل متلاشی تلاش کرنے والا فانہ موت خاتمہ آوڈ جاوک آنا جانا آمدورہ سٹنگ روم نشستگاہ گلیارہ گلیاری بالکونی دریچہ کھڑکی دفعہ تنچانک شبوفہ قلی نامور مشہور معروف کارزا لڑائی مقابلہ زن جنگ گمہ سان گمہ سان گمہ سان زوردہ لڑائی لسان باتونی سندیا شام سری نظر چکتی ہوئی نظر اور نظر فریب نگاہوں کا دھوکہ دینے والا بیچویدہ خوبصور والرس ایس قسم کی بیل جس کی بھاری کریشے نیچے کی طرف لٹکے رہے ہیں ماہ اصل ہنی مون صاحب لوگ برطانوی دور کے دولت من اور سرکاری عہددار چوپی لکڑی کا بنا چوپ لکڑی دوسری بڑی لڑائی دوسری عالمی جنگ جو انیس سنتالیس میں شروع ہوئی انیس سنتالیس میں شروع ہوئی انیس سنتالیس آتیس دان کمرے کی دیوار میں فرش کے خریب بنی ہوئی انگیتی ہیں اور یہ پکچر کوسٹ کارڈ وہ کارڈ جو مشہور مقامات کی تصویر چھپی ہوئی ہوئی شب بخیر رات کی خیر کے ساتھ گزارا کیمنیو جاپانی خاتونگاک لباز بروسو تامبی اور پیتل کے چھمکنے والے مخصوص پالش عمر سندری پراوتی شیوہ جی کی پتنی پاروتی نارنجی سرخ رنگ سنترے گا جھل جھل کرنا جگمک جگمک کرنا اب اس سبق کا خلاصہ یہ پڑھ لیتے ہیں کیا اس کے اندر پورتل اینہیدر بتانا چاہتی ہیں پورتل اینہیدر نے اپنے افسانے فوٹو گرافر میں دو نامور فنکاروں کو مرکزی گردار بنایا ہے اس میں ایک رکھاسہ ہے اور دوسرا موسیقیال جو سکون کی تلاش میں ہے ایک گمنام پہاڑی قبضے میں ایک گیسٹ ہاؤس میں پہنچے ہیں گیسٹ ہاؤس پہنچتے ہیں ان کی ملاقات ایک فروٹو گرافرس ہوتی ہے جو ہاں آنے والے نوجوان سیعہ ہو اور نئے شادی شدہ جوڑوں کی تصویر کشتا ہے وہ ان فنکاروں سے ان کی تصویر کچھنے ہی خواہش کا اظہار کرتا ہے مگر نامور رکھاسہ کہتی ہے ہم لوگ وہ کوکو ابھی باہر جانا دیر ہو جائے گی مگر وہ انہیں کسی طرح راضی کر دیتا ہے اور فوٹو فش لیتا ہے شام کو تصویر رکھاسہ اور موسیقار کو پیش کرتا ہے چند روز بعد دونوں واپس چلے جاتے ہیں مگر ان فوٹو وہیں بھول جاتے ہیں پندرہ سال بعد وہ نامور رکھاسہ پھر اسی گیسٹ ہاؤس میں واپس ہوتے ہیں اب وہ عدیر عمر کی ہو گئی ہے فوٹو گرافر اپنی عادت کے مطابق فوٹو لینے کے لئے اٹھتا ہے مگر انہیں دیر عمر کی وجہ دیکھ کر واپس جا کر اپنی ٹین کی گرسی پر بیٹھ جاتی ہے اتفاق سے وہ عورت اسی گرسی پر کمرے میں ٹھیڑتی اس میں وہ پہلے ٹھیڑی تھی اس رات خیام کے وقت جب وہ واپس جانے کے لئے اپنا سامان سمیٹنے لگی وہ سنگھار اور میس کے دروازہ کھولتی ہے تو اسے ایک کاغذ کے نیچے اپنا نام کا لفافہ نہیں وہ لفافہ باہر نکالتی ہے اسے کھولتی ہے تو اس کی تیہمے سے ایک کاغک روی نکل کر اس کے انگلی پر آ گیا انگلی جٹکتے وقت لفافے میں سے ایک تصویر جو موسیقار اور رکھاسہ کی تھی گری تصویر کا کاغذ پیلا پڑ چھپا تھا رکھاسہ ائرپورٹ پہنچنے کے لئے ائرپورٹ جانے کے لئے نیچ آئی تو فوٹو گرافر باپ کی سڑک پر ٹینڈ اس کے غریب جاگہ رکھاسہ نے کہا کمال ہے پندرہ سال میں کتنی بار سنگھار میں اس کی صفائی کی گئی مگر یہ تصویر کا گا اس کی نیچے پڑی یہاں کا انتظام کس قدر خراب ہے کمرے میں کوکرو جی کوکرو بے زاری اور سپاٹ آواز میں کہہ جا رہی تھی میں اسٹیج سے ریٹائر ہو چکی ہوں اب میری تصویر کون بیچے گئے جاتے آتے فوٹو گرامن سے ان سے پوچھے لیا آپ کے ساتھی کارزاز حیات میں گمسان کا رن پڑا ہے اس گمسان میں ہوئے کوئے ہیں اس خاتون نے جواب کیا اس افسان مختصر فقرہ پر ختم ہونا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات میں پیدائش کے ساتھ ساتھ خنہ کا سنسلہ بھی ہے عروج کے ساتھ ساتھ زبان یعنی ہر چیز کو کبھی نہ کبھی کیا ہونا ہے ختم ہونا ہے اس کے ذریعے انہوں نے یہ بتایا اس کے بعد کچھ سوالات ہیں اس کے انہیں دیکھ لیجئے سوالات اسپارٹک کی فلیا بیٹے بیٹے وہ بزرگ دینے کے رنگ دیکھیں اس جملے کے کیامرہ ملک کی آزادی میں پہلے کون سے لوگ گیسٹ ہاؤس شمار دیکھتے ہیں مصنف کے ادوار سے ہم جہاں جاتے ہیں وہاں کون سی چیز ہمارے ساتھ جاتے ہیں پوٹو گرافر کے کمرے کیمرے کی آگ کیا دیکھتے ہیں اور خاموشی تو اس کے جوابات یہ رہا ہے آپ جہاں سے دیکھ سیجئے اور اس کے بعد جو مشکی سوال ہیں یہ ہوتے ہیں پوٹر گمنام پہاڑی کے گیسٹ ہاؤس میں سہیہ کیوں آتے تھے گمنام پہاڑی کے حضر میں سہیہ سہر و تفریح ہنیمون منانے سکون اور محبت کی تلاش مانے تاکہ کچھ وقت شہروں کی حلچر اور دور اتمنان سے ازان سے افسانے فوٹو گرافر کے کردار پر روشن ڈال فوٹو گرافر کا کردار یہی ہے وہ لوگوں کو فوٹو کیشتا ہے اور واقعہ انسان افسانے نے زندگی کی سحقیقت کو بیان گیا انسان زندگی کی سحقیقت کو بیان گیا کہ ہر چیز فنا ہونے والی کوئی چیز اپنی جگہ پر باقی پورتو لینہ در کے افسانی گاری کی خصوص یہاں یہ بہت امپورٹنٹ ہے دیکھ لیجئے گا ان کا افسانی کی پورتو لینہ در نے پریم چند اور اس سے مقاصر افسانوں کے مقابلے دیہات کے بجائے شہر کی آلہ سوسائیٹی کا افسان ہے دیکھیں پریم چند کی الٹے ہیں پورتو لینہ در آپ جانتے ہیں پریم چند نے گاؤں کی زندگی کو بیان گیا تو پورتو لینہ در نے شہر کی زندگی کو بیان گیا تاریخ وقت شعور کے دور تہزی وہ انظر میں سوسائیٹی کا افسانے کا محور بنائے کیونکہ ان کی خود پرویش تعلیم و تربیت اسی ماحول میں اسی لئے اس ماحول پر قطع اٹھانے میں آسان ہی جو بہت بار اردو عدب کے امتاز معامل نگار و افسان نگاروں میں شامل ہوں گے پورتو لینہ در کے بیشتر دار فضل اے ماحول ہے لیکن ان کے یہاں نئی تقنیق بھی ہے اور شگفتی بھی پورتو لینہ در منفرد ہے وہ کسی بھی قردار کو اس انداز سے پیش کرتے ہیں ہم حجنوی محسوس نہیں اور یہ پوٹو گراپر کے تاثرات ہیں اس کو آپ سر لی جگہ کرنا چاہیں ٹھیک ہے یہ سار ہے تو یہ میں نے آپ کو جو ہے پورتو لینہ در کے بارے میں بھی بتا دیا اور ان کے جو افسانہ ہے پوٹو گراپر اس کے بارے بھی بتا دیا اور ان کے انداز کے بارے اور آپ کو یہ ویڈیو آپ کے فائدے میں دیں تو پریز لائک کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاگہ ڈیلی اپڈیوش آن لائن آف لائن کلاسیز بھی نہیں سکتے حضو میں میت سائنس کو بھی پور سکتے ہونٹیکٹ پڑی شکری